آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ ان کی بے عزت ہی کریں باب نہیں نہیں بے عزت ہی نہیں کر رہا میں ان کی اطلاع دے رہا ہوں آپ کو کس قسم کی خاتون ہی ہے پوچھے پوچھے آپ خدای فوجدار ہیں نہیں نہیں سر آپ سے کسی نے پوچھا ہے آپ سر آپ کو پتہ نہیں خواتین کی عزت کرنی چاہیے اسلام علیکم سلام پبلک پروسیکیوٹر صاحب کہاں غائب تھے آپ دراصل میں غائب نہیں تھا میں ایک کےس میں لگا ہوا تھا لیکن جیسے ہی مجھے پڑا لگا کہ شامی صاحب پبلک ڈیمانڈ میں آ رہے ہیں تو میں اپنا کےس جو چھوٹے سٹینڈ پر کھڑا کر کے آ گیا ہوں اور اس میں نے اوائر لگ بھی نہیں لگایا ایک خیریت ہے شامی صاحب سے کام ماں میں کوئی دراصل میں شامی صاحب سے کچھ تند و تیز سوالات کرنے آیا ہوں اگر ان کی اجازت ہو اگر آپ پرمیشن دیں تو انہیں کوئی اجازت نہیں لو اگلے ماں سکرپٹوں پہ ہے آپ نے میرا کام آسان کر دیا ہے میں اگلے کیس پہ جاتا ہوں بھائی جی تو انہوں نہ ہوگی آؤ تو انہوں میں ٹوکرے سالے واپس ڈاکا ایک منٹیار سر آپ اجازت دے دیں مرنہ مرا چیک رکھ جائے گا اجازت کے بغیر بول لے آپ نہیں نہیں سر آپ کی اجازت کے بغیر نہیں بول سکتا اچھا چلو کر لیں پھر چلے اب اتنی عزت انہوں نے دے دی میں بھی آپ کو تھوڑا عزت دیتا ہوں بیٹھ کے کر لیں سوال اے واہ ہاں تم جب تک دو چائے پکڑ لو جاؤ اچھا مراسی کیوٹر صاحب تُسی پوچھو او 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 پوچھو جی اپنے خلاف اتحجاج کرانا چاہتا ہے اب ایک بات بتائیے اسے تو آپ سارے سہسردانوں کی کلاسن لیتے ہیں نو ڈاؤٹ لیکن قاسم کی اببا کو کچھ ایکسرا میٹس دیتے ہیں انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے سر نہیں قاسم کے اببا جو ہیں ان سے تو میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں میرے دل میں ہر فیاسدان کے لیے نارم گوشہ ہے ہر وہ شخص جو پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں وہ میرے دل میں لہتا ہے کیا بات ہے انہوں نے سمجھ آگئی ہو اے ہو جی وکیل نو عدالت دے اندر جاج صاحب کہہ دے نو چھڑو کولر چھ برف پائی ہو شبہ پبلک پروسیکیٹر آپ کے جواب سے ایگری کرتا آپ نے بلکل صحیح جواب دیا لیکن اس کے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید قاسم کے اببا کو دیسی چوزیں پسند ہیں اور میہ برادران کو مچھلی کی بوٹیاں اور نلیاں اور یہ چیزیں آپ کو بھی پسند ہیں جو نواشری صاحب ہیں دیسی مرگا ان کو بھی پسند ہے اور دیسی مرگا جو ہے قاسم کے اببا کو بھی پسند ہے جب دیسی مرگا دونوں کی پسند ہے تو پھر لڑائی کس بات کی ہے پھر اس مرگے کی لڑائی پہلے کون کھائے گا دو ملاؤں میں مرگی حرام تو ہوتی تھی دو سیاست دانوں میں تو مرگا حرام نہیں ہونا چاہیے اچھا موسن پاپے تندسان اے خوشے وکیل اپنا کیس بھی نہیں لڑدا کچھ کیوں پتہ میں ہارتے جانا ہی ہے یہ رچہرہ آئی تک لرننگ لائسنس پر بخالت کر رہا ہے رائے تمہیں تو لرننگ لائسنس لگے گا موسیم 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 شاید موجا ہوگی ہے شام سے میرے ہون موجا ہی موجا دن دہارے موجا ہی موجا کبھی یہ بگی ہیں کبھی یہ چکڑا ہیں کبھی یہ پوروں کی رات ہیں کبھی یہ پوروں کی رات ہیں اگر شامی صاحب دیجئے گا میں ہوں دا میں ترے کلیجج رات مارنی سی شامی صاحب آپ پہ بہت سنگین الزام ہے کہ نظیر ناجی حسن نصار کی طرح چٹپٹی چیزیں بیچے بغیر آپ اتنے بڑے کالم نگار کیسے بن گئے کیسے بن گئے حسن نصار صاحب نظیر ناجی صاحب تو بڑے کالم نگار ہیں نظیر ناجی صاحب تو آج کل نہیں لکھ رہے طبیعت ان کی درست نہیں ہے تو میں تو ایک چھوٹا سا لکھنے والا ہوں ان کے مقابلے میں یہ آپ آجزی سے کام لے رہے ہیں ان کے ساری سے کام لے رہے ہیں تو اس لیے میں اپنے طریقے سے لکھتا ہوں کسی کو کوئی زحمت نہ ہو جائے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے کوئی للکارتا ہے کوئی پچکارتا ہے کوئی مطلب مذکراتا ہے کوئی کہقے لگاتا ہے کوئی روتا ہے کوئی رولاتا ہے اچھا بوسن اے ہو جے وکیل لوں نا کلائنٹ صرف ہیں نا کہنا تو موڈ سایکل کو کھلو میں رنداوہ صاحب نمیلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ مخمن میں لپیٹ کے لکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں چھوڑی سو چھوڑی تو لے لیں وہ کہنے پنجابی چڑھانے دندین اوڑی ہے شامی صاحب یہ مشہور ہے کہ آپ کے دولت کرنے پہ جو بھی آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا یہ جو عورت آپ کے ساتھ بیٹھی ہے اس نے صحافیوں کا آر ٹی ایس بیٹھا کر شائروں کا منڈٹ چوری کیا ہے شامی صاحب یہ وہ بدبخت عورت ہے جو اپنے پانچ شہروں سے نانو نفقہ بھی لیتی ہے اور بے نظر انکم سپورٹ سے تین ہزار کا فنڈ بھی لیتی ہے آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ ان کی بیجزت ہی کریں باب نہیں نہیں بیجزت ہی نہیں کر رہا میں ان کی اطلاع دے رہا ہوں آپ کو کس قسم کی خاتون ہی ہے پوچھے پوچھے آپ خدای فوجدار ہیں نہیں نہیں سر آپ سے کسی نے پوچھا ہے آپ سر آپ کو پتہ نہیں خواتین کی عزت کرنی چاہیے ان کی تو پانچ بجے کے بعد شیب نکل آتی ہے پھر آپ نے ان کو کیوں کہا کہ عورت اس کا مطلب آپ نے غلط بیانی کی اور اس کے ساتھ ہی میں کیس ہار گیا جی بری طرح جن پر مقدمہ چلایا جائے ابھی توہینِ عدالت کا ان کو سر پانچ بڑے کے بعد جھگتیں کی جائیں پھر یہ بھی کہا جائے نہیں نہیں بات یہ جب ان کی شیب نکل آئے ہاں بھائی اس نے اتنی طلاقیں لے لی ہیں کہ اب پورا محولہ اسے طلاقن کوف کے نام سے جانتا ہے آپ کی کیا تکلیف ہے آپ کو اسے بھی شادی کیجئے تو اسے بھی طلاق لیجئے بس سر آپ چھٹے شاہر بننا چاہتے ہیں نہیں نہیں سر آپ چھٹے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ آپ نے وہ کیا ہے جو لطیف خوشا کے ساتھ ہائی کوٹ کے اندر اس کے ساتھ لیفٹ بھی بند دروازے بھی بند اور کوٹ بھی بند میری بھی بند سب بھی بند اور میری اتھوں آج تیرے ساتھ بھی بند محسین اپنی لگا پہ آو